وہ وری سمنٹ میں پانن جی صورت میں وسانت ہو جو وری سمنٹ میں باپ جی صورت میں بلند تھی کہ آلہ بقام طرف بجانت ہو جو تو اجاز مانگی پچھو سن چاہیو خطان خواب ٹوچن نا یا جاگ جی گالہ ہے تو تصوفت سانی تمام گہروں مطلب اے انہیں جی روشنی میں سانی جو اسیم پہلے سوفیان جو پیغام دنیا تا ہی پہچائیوں تو جی انہیں پیغام کے سمجھی سکے انہیں ہکڑا اور انہوں نے مثال لیندی سے اسا سوفیان جو پیغام کےڑ ہوگا ہے این اگڑوں کو فرک کو پاکستان میں جن کے کافر کرات میں ہو جو ہے اویا یا سائیں وٹ سائیں تب ہاں اسا کہ کافر سمجھو تھا سہیں جو چھو جن دا سین یوں غلام صاحب جب پیروکار انہیں نبوت دی دعویٰ کہی ہوئی تین داٹھو کم حسلی وارو مانو ہو آؤں تینے نبوت دی دعویٰ دے کرتا ہوں کہ کافر کون سرینس پر کم حسلی وارو مانو ہو اساں تیر سوفیان تو خدا ہو جن دی دعویٰ کہی پور بسی انہیں جاکی داد مدائی اہیں پور بسی انہیں کافر کون تا سمجھو مثال سائیں شیر پڑھ ہوتا ہے عبداللہ فقیر ڈوڑے وارو جو شیر ہے تو فنا بکا جو مالک مایا خدا جو خالق مایا تو چینٹہ مذہبی روا در یہ ہے تانے انہوں نے بچارن کے انہوں نے گو گلو کم حسلو مانو انہوں نے خدا جی دعویٰ کرنے کا پنجی یہاں سانچہ سچل سائیں کے یہ یا عبداللہ فقیر کے یہ یا بین کے یہ آئے ہاں پانے اللہ عشق کرنا تو عبدالسد آئے تو تصوف تے لی گہری سائیں یہ نظر ہوئی چاہ سائیں پانچے سوپشن یو پیغام دنیا تائیں آزاد سندو دیشتے ذریع پہچائے سکنا سی پر انہوں نے جلائے ہکریگار سائیں داڑی سٹھی کئی تو انسان عام طرح جلد باز بھند ہوئے جلدی کے کاشے حاصل نہ تھین دی ہے تو وہ مایوس تھین دو ہے یا آپ گھات کرن دو ہے یا بیاتری کا اختیار کرن دو ہے یا پارٹیوں چھڑے لین دو ہے سائیں یا سائیں ہمیشہ ہکری تلقین کرن دو تو یہ قیام ملنن تاڑا بھائیں جو سپری تاہاں کہ ایلی جدو جہاں ثابت قدم انسان بھی رہنو ہے تو قیامت تائیم تاہاں کہ سندو دیشتے ملن جاہاں امکان تھی سگلتا انہیں کرے ورچ جی نہ بھیجو بلکہ نسل در نسل یو میسیج توان منتقل کا جارہ دی آؤں سمجھاں تو دسائیں جیم سے دیوں انسانی معاشرے عالم انسانیت سندج امانوں کے خوشحال بنایاں جلائے یہی فکری دارہ ہوا ہے باقی رئی گارل تاک قومی تحریک انہیں فکر جی روشنی میں کہڑو کردار ادا کئے ہوا ہے یا کرے سگے تھی جی موتاں کے چیزے سائن جیم سے تمام گھنو رکھی شخصیت تمام وڑو عالم ہو ایکیہ سیاسی پارٹی میں ضروری نہ ہے تو سب عالم ہو جانا ہے سیاسی پارٹی میں ورکرب ہوتا ہے قومی تحریک حقیقت میں سائن جیم سید جی سیاسی فکر جو جی پوئی لگا ہے انہیں فکر جی روشنی میں جڑی ہے انہیں کھئی اکٹیوٹی بن جلتا ہے باقی عالمی مذہب بن جو تقابلی متعلق سندھی کلچر جو گہرہ جو ان کے سمجھا بیا یا انسانی نفسیات خاد خوراک جا طریقہ یا لباس جی وضاقت ہے لباس میں موسم مطابق لباس پائنے تھا فطرت جی کشش ہے فطرت جی ضرورت ہے فطرت جی تک آدھا مثال تو گرمن میں سنوں کپڑو پائنے یہ فطرت جی تک آدھا ہے فطرت جی ضرورت ہے گرمن میں سر دن میں گرم کپڑو پائنے یہ فطرت ہے پر کپڑے جو رنگ کےڑو ہونا گردی کپڑے جی کٹائی کی ہونا گردی کپڑے جی سلائی کی ہونا گردی کپڑے جی ڈیزائن کیڑی پیان گردی یہ کپڑے میں جمالیات رکھنے ہوئے ساگے طریقہ کھاتے میں بورڈ ہے بکھ لگی ہے تو جی ماتما گاندی کھائیں دو تو یہ پٹاٹا کچھا ہو بارے بینا لون برچنے کھائیں دو پر انہ میں بہت سائیں گے سائیں گے نجی مفرین بہت سائیں دو تو بورڈ میں حسن ہو جنگور جی مثال تو خوشبو ایڈی ہو جی جگہ نک کے بڑے زائک کو ایڈ ہو جی جگہ زبان کے بڑے رنگ ایڈ ہو جی جگہ اکھن کے بڑے نا ایڈو گرم نا سرد ہو جی جو حتھ کے تکلیف پہچے تو میں نے حواس جگہ نا انہوں نے کھے جمالیات جو مندر کپڑے میں یا کھا دے خوراک میں پہ جائے سکتے تھے باہر نکرن تھا تک گلن جا ایڈا ہار پیجی دا بنن جو انہوں نے کند ہو جکے ہو جنے پر اسی جنے جیلن گاں باہر نکرن تو انہوں نے وقت میں خبر دی پہتے پیسے میں کھیسے میں یہ ترو پیسے ہو گرن جو رکشا کرے گی تھے پہچوں انہوں نے وہ بڑندہ رڑندہ آئے جھیڑی دا رہائے باکی رہی منزل تو اے جی قیام میڑن تب اولا بھائن جو سپریم یا توں اپنی توڑنے بھائن دی ہو جانا اساں کے پنی توڑنے بھائنے یہی اساں کے سائیں جو فکر ماں گالیوں ملیو ہیں تاں جی وری میربانی لکھ لائک موں کا پرجوش ہیں تاں کے گرمہ انواری کو وقت ہو جو آؤں لفظاں جی دریئے دلے نیو شکار کندوس پرانے چاہاں ہوتا ہے کچھ دماغ ان کے اپیل کریا دماغ کے فاصل انہوں کے روہاں مجھ جادو گری تاں کے نظر نہیں دی کم مقلی جی ذریع ہے کہ موں گے گالیوں سنجیوں سے تاں نسان پیش کے ہوتاں نیو نیت باہنے لکھتا ہے دیونے دھرتی میں جڑ ساگیا دھرتی وڑ توسا موسا بھٹ دھنی جے تو پہ پتگ جو آگ نہ ہے آگ وڈا تنجا بھاگ جے کے موہ ماغ میں گاڑا گبرو سندھ جا توں ہی موجھو خواب توں ہی آہیں جواب سجن جے سوال جو ہی اکوہاری دھار جن کا کنی سجد جی ابا تنجے ربط جا موتے بھاری بار تیسی ننڈر میار جانتو غیری جیرو صدا آیا سندھ میں نوان آدر شاہ کانے کا تاریخ میں ویڑ سوا بیواہ مطان سوچو سا مطان موٹو ماغ گا دین دھرم سب دھرتی جایا دھرتی آہے اوتم انسان انجے آجائی جو آہے بھوئے بھرم دھرتی کابو دھرتی کاشی دھرتی دیرو حرم دھرتی دھین دھرم دھرتی دھین دھرم دوستان کے گزار شاہے تا آسان ہی رہے چاہے جو وقفو کریوں پہا اے انہیں کھاں پوے سوا والن اے جوابن جو جو کو سنسلو شروع تھی دو دوستان کے جے کے سوال زینم اچن تھا پوے جے کوئے لکھیے ساں کے جن یا پو بودھائن پارا جا داہر دودے سومرے شہید شاہ نایت شہید مختم بلاول شہید ہوش محمد شہید حیمو کالانی شہید دودے دریا خان شہید دولہ دریا خان نایے روپ لے کولیے جے سندھ جے آزادی آری ویڑ جی وارسی کندر دوست ہو آسان ہی نا پوچھے سلسلے کے اگتے ودھائیوں پیا آسان جے دوست آئے مسروع سیال وہ قومی گھیت جے کوئیس ہو مسروع احمد سندھی لو قومی شاعری پیش کند ہو ودھائی ساڑے لگئی شل باہ عشق موجی زاری یا بخاری کیر تھی دو آیا مان میہا رائیں مجنون جہ ڈنجا کڑھا تو لاہ عشق آڑاہ میں آلان یا انتینی آئیں سونم کاران یا انتینی جہیں وقت سدھے سندھ بخاری بھنکے چھالا یا شاکان یا انتینی بے لو نجلے بور یو ناممکن تویں جو نپوے پور یو ناممکن استاد جو آواز لٹیو تھا لڑو میں ان دہ میں لکے نور ممکن سائیں نیاز ہمائیونی یو نالوار تو آئیں اوہ شہر جے کو سائیں سدھائیں پڑھن دو رہے نیاز ہمائیونی جو موجے دھرتی جو گناہگار نبکشو وندو موجے دھرتی جو گناہگار نبکشو وندو کوب گاسب کوب گدار نبکشو وندو روپ رہبر جو وٹی سا گندون رہزن کوئی ہان بیدار تھی واہے بھلارن جو وطن بھلارن جہین وطن میں بھلارن مانن کے گزار شاید روپا جو سوالن جو سلسل جو کو جاری رکن جہاں بھی دوستہ کے سوال کرنے ہو جہاں مائی کون اڈا جو کو آوات آجے تھی محمد نماز سو مولانا عبید اللہ سندھی عدوی سوسائیٹی مجھے سوال آئی آسان رسون تھا جتے بھی انقلاب آیا ہیں ہکڑا انقلابی جدو 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 دیا ہے بھی آزادی جدو 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 دیا ہے انقلابی جدو 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 بڑو بیور خوندوا ہے آزادی جدو 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 بیور خوندوا ہے انقلابی جھو جے ادم تشدد ساں سن دیا ہے انقلابی آزادی جھو جے کامی آئے وہ اکثر کرے ہیں اپنی طرحق پر آہے تشددد ساں گئن دیا ہے موکے یہ آگا لنمکت اس پنج میں نہ ہی آئے تمہاراعد میں تشدد دیال ہو تھا یا تشدد دیال ہو تھا بھرواین یہ سوال جو جواب لینے تھے ادھ میں تشدد کن مانون جو اکی دو تھی دو ہے ماتمہ گاندھی جو ادھ میں تشدد اکی دو پر انڈین نیشنل کانگریس جو ادھ میں تشدد اکی دو نو پر حکمت ہم لی ہوئی جہ کا وقت اچھن تے تبدیل بھی تھی سگی تے تا انہاں استلاحان جو محتاج تھی مانوں بلکہ کن بھی استلاحان جو غلام نہ تھے اسان جی پارٹی جے منشور میں یہ لکھے لائے تا اسی آزادی جے لائے جے کے برستہ وجن تھا انہاں رستن جے چونڈ کرن میں وقت آہ رسی آزاد ہے اسی سبی طریقہ اختیار کرے سگونتا وقت آہ حالتن جی مناسبت سا اے ادھ میں تشدد بقول گاندھی جی جے تکمزور جو طاقت ورہ اتھیار ہے تکمزور جو پارٹی جو پارٹی جی چونڈ کرنے اور انہاں راستا تکمزور جو پارٹی جو پارٹی جو پارٹی جو پارٹی کنگ در